محنت زائع نہیں ہوتی اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی منتوں کے جو ریزرٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں جب انجننگ میں گیا تو میرے بیج میں ایک محترمہ تھی اس محترمہ کے نمبر الیکٹیکل کے تھے لیکن وہ اپنے انتخاب پر آرکیٹیکچر پڑھ رہی تھی آپ اگر آپ انجننگ کے میرٹس کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹاپ پر الیکٹیکل ہوتا ہے اور ساتھ میں آٹھے نمبر پر آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کا رول موڈل تھا وہ نئی علی دادہ تھا نئی علی دادہ بہت بڑے جو ان سے ہم آرکیٹیکچر ہیں تو وہ رول موڈل کی وجہ سے اس پروفیشن میں چلے گی اب اتنا لائک بچہ جو الیکٹیکل میں گیا ہے الیکٹیکل میں جانا تھا لیکن آرکیٹیکچر میں چلا گیا پہلے سال کا ریزرٹ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ٹاپ آگی ہمارا بیچ تھا گروپ تو ہم بڑے حران گئے بڑی بات ہے ماشاءاللہ ٹاپ ہے شازیہ کا سیکنڈ یئر جب آیا تو پتہ لگا پھر ٹاپ ہو گیا ہے تھرڈ یئر کے شروع میں پوری یونسٹری میں ایک خبر پھیل گئی کہ شازیہ نے یونسٹری چھوڑ دیا بڑے حران ہوئے سارے کے سارے کی چھوڑ جو دی ہے سب مل کے اس کی طرف ہم بچ پچے چلے گئے تو پتہ لگا کہ شازیہ کی یونسٹری چھوڑنے کی ایک وجہ ہے اس کے انٹرنل وایوہ میں ایک پروفیسر نے نمبر کارٹ لیے تھے اور یہ بڑا کامن ہے یونسٹریوں میں یہ آج بھی بڑا کامن ہے کہ بچوں کے ساتھ بائسنس کی وجہ سے بعض بچوں سے چڑ کے پروفیسر نمبر کارٹ لیتے ہیں اس کے نمبر کارٹ لیے اور نمبر کٹنے کی وجہ سے نائنصافی کی وجہ سے اس نے یونسٹری چھوڑ دی اچھا اب نتیجہ یہ کہ یہ جو ڈپریشن کا ورڈ آج کامن ہے اس زمانے میں ڈپریشن کے ورڈ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ ڈیتھ بیٹ پہ اس لیے پڑی ہوئے گھر میں اس لیے ڈپریشن ہوگی تو ہمارے پاس ایک ہی تھروپیسٹ تھا اس زمانے میں نہ کسی گولی کا پتہ تھا نہ ڈاکٹر کا پتہ تھا تھروپیسٹ کا نام تھا اشفاق احمد صاحب ہم شازیہ کو لے کر اشفاق صاحب کے پاس چلے گی اچھا شازیہ کو اشفاق صاحب نے بٹھایا ہمیں کہا جانا میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ باہر چلے گی باہر چلے گی دس منٹ گزرے شازیہ باہر نکلی اور کہنے لگی میں بلکل ٹھیک ہوں بڑے حران ہو یار شازیہ کیسے ٹھیک ہوگی اس نے کہا جی شفاق صاحب نے ایک بات مجھے کہی اور میں اس سے ٹھیک ہوگی کیا بات کہی ہے وہ کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کتنے نمبر آئے میں کہا جی دس منٹ سے دو نمبر آئے کتنے نہیں آئے آٹھ نہیں آئے کتنے آنے چاہیے تھے دس آنے چاہیے تھے آٹھ نہیں نہ آئے تو کہتے ہیں وہ میز پر منہ ایسے ہاتھ مار کے کہا شازیہ بیٹا اللہ نے آٹھ نمبر کہیں اور لگا لی ہے آٹھ نمبر کہیں اور لگا لی ہے بیٹا میری اس سے ملاقات اپنی اس فیلو سے دوبارہ ملاقات پچھلے سال جب وہ ملی تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی اس نے کہا مجھے پیچانا ہے میں نے کہا نہیں یار تم علاج کے لیے مجھے شواق صاحب کے پاس لے گئی تھے میں شازیہ کیا حال ہے منینا پیچانا مجھے اس نے مجھے بڑا جذباتی ہو کے آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک بات کہی اس نے کہا قاسم میں سمجھتی تھی اللہ ان آٹھ نمبروں کو ایک بار لٹائے گا اللہ نے وہ آٹھ نمبر سو بار لٹائے گا تو یہ ایمان رکھ لیجئے گا کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی جو آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی دور سے چل کے آ رہا ہے آپ میں سے کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے کوئی کوشش کر رہا ہے کسی کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے فیس کیسے دے رہے ہیں یونی فرم کیسے لے کے دے رہے ہیں تو یہ یاد رکھی گا محنت ضائع نہیں جائے گی محنت کے ریزلٹ کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن محنت ضائع نہیں جاتا محنت ضائع نہیں جاتا محنت ضائع نہیں جاتا محنت ضائع نہیں جاتا محنت ضائع نہیں جاتا